بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبراتاتو آپ کا ہوسٹ اندورس ڈرکٹر محمد ایئے باق کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خسرہ کے بارے میں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹر ہے ڈرکٹر محمد ایئے بھی یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کریں ڈلائی کان کو کلک کریں منڈلوگ تینکس خسرہ ایک متددی مرض ہے اس میں بخار ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اور جسم پر بریق بریق دانے نکلاتے ہیں علامات کے والے سے جسم میں جرسیم داخل ہونے کے دس سے بارہ دن بعد مرض کی علامات کا آگاز ہوتا ہے ابتدا میں نزلہ زقام خاصی ہوتی ہے جسم پر بریق سرخ دانے نکلتے ہیں بخار ہو جاتا ہے ناک اور گلے کی سوزش ہو سکتی ہے مرض کے چوتھے یا پانچویں دن مرض کا زور ہوتا ہے اور دانے زیادہ ہو جاتے ہیں چند روز بادرز علامات پلٹ جاتی ہے اور بتدریج مرض ختم ہو جاتا ہے اسباب ایک خار جسمے سے ٹیل دیا ہے بعض اوقات وہ بائی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ ایک متددی مرض ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے زیادہ تار موسم بہار اور موسم سرما میں چلتا ہے ایلوپیٹک میں کوٹرائی ہے سپٹران، اموکسل، ویلوسف، اریتھرو مائسین، سیف اگزائن ایلوپیٹک میں اپتدا میں جب مکمل دانے نہ نکلیں تو برائی اونیا ٹو ہنڈرڈ کی ایک خراغ دیں اس سیدانے باہر نکلائیں گے اپنا ایک تھرٹی دے سکتے ہیں افیرم فاس تھرٹی، بیلائی ڈونہ تھرٹی اور برائی اونیا تھرٹی میں دے سکتے ہیں کالی مورس ایک سیکس میں دے سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے دکٹر محمد عیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ